بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم یہ خوبصورت سا کٹور کر رہے ہیں اور سپیشلی اون ڈیمانڈ یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں میری کچھ سسٹر کے کومنٹس آئے تھے کہ کائنلی سیمپل سی لائی مشین کے ساتھ ہمیں کٹور کرنا سکھائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم کٹور کر رہے ہیں بہت سیمپل سی طریقے کے ساتھ یہ پیارا سا ڈیزائن ریڈی ہوگا سلیپس کے اوپر آپ چاہیں تو یہی ڈیزائن اپنے ڈوپٹے کے پلووں پر چاروں سائٹس پر یا پھر دامن اور ٹراؤزر کے اوپر کہیں پہ بھی بنا لیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آرگنزا میں فیبرک لیا یہ سیلف پرنٹ فیبرک ہے شاید ویڈیو میں آپ کو کلیر دکھائی دے یا نہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سیلف پرنٹ فیبرک میں نے لیا ہے آرگنزا میں تو یہاں پہ میں سلیپس ٹرائیڈی کر رہی ہوں تو سلیپس کا بلکل ہم جو سٹارٹ ہوگا وہاں پہ ہم ڈیزائننگ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک پیپر لیا ہے اس پیپر کے اوپر ہم اپنا سکیچ بنالیں گے جو بھی ڈیزائن ہمیں چاہیے وہ ٹھیک ہے تو اس پیپر کو میں اوپن کر رہی ہوں اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کی سکیچنگ کریں گے اور بڑی آسان اور خوبصورت سے اس کی ڈیزائننگ کریں گے تو یہاں پہ میں نے ایک بینگل لیا ہے چھوڑی ٹھیک ہے آپ کسی بھی سائز کی کوئی بینگل لے لیں کوئی بھی ایسی چیز لے لیں جو گولائی میں ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اور بلکل اس کی آؤٹلائن بناتے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دو انچ سے پہلے مکمل سرکل نہیں بنانا تھوڑا سا دو انچ کی یا ڈیڑھ انچ کے قریب اس کو چھوڑ دینا یہاں پہ آدھے سے کچھ زیادہ تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرتے ہوئے انہی سرکلز کو اس طرح سے بناتے جانا ہے تو یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت سا ایک پیٹرن ہمارے پاس آ جائے گا جو کہ نیچے والی سائٹ سے کٹ ورک سٹائل ہوگا اور اوپر سے ایک لیف کی لک آئے گی پتیاں بن جائیں گی تو بڑا ہی پیارا سا ایک پیٹرن ہمارے پاس آ جائے گا تو یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں اس طرح کا ایک پیارا سا ڈیزائن آ جائے گا ہمارے پاس تو یہاں پہ ایکسٹرا جو پیپر ہے اس کی میں نے کٹنگ کر دیا جو باقی کا پیپر ہے اس کی ہم کر دیں گے اس کے ساتھ پیسٹنگ یہ جو ہمارا مین کا فیبرک ہے ہماری سلیپس کا اس کے اوپر تو یہاں پہ آپ یہ چاروں سائڈوں پہ اس طرح ایک رافلی سٹیچ لگا لیں گے وہ سلائی بعد میں ہم نکال دیں گے تو جب تک یہاں سلائی ہو رہی ہے کینلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کا وزیٹ کر سکتے ہیں اور کچھ بھی اگر سمجھ نہ ہے تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اپنا جو ڈیزائن نیچے سے دیکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں چرما ڈوری تو چرما ڈوری بلکل باریک سیرو سائز میں میں نے لی ہے اسی کے ساتھ ہم اپنا سارا کٹ ور کریں گے تو یہ ویڈا فوٹ میں یوز کر رہی ہوں مشین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر ایک چھوٹا سا کٹ بنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہول بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹرائینگل سٹائل میں تو یہ یہاں پہ ایزی لی ڈوری جونس ہی ہے یعنی وہ آسانی کے ساتھ چلتی جاتی ہے ہمیں پکڑنی نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اوپر کی طرف سے ڈوری کو ڈالیں گے تو یہ ایزی لی چلتی جائے گی یعنی ہمیں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے ڈوری کو ہولڈ نہیں کرنا پڑے گا باقی سارا کام اس کا سیمپل سیلائی پھوٹ جیسا ہی ہے آم سیلائی مشین والا جو پاؤں ہیں اس کے اوپر بھی آسانی سے یہ ڈوری چل جاتی ہے تو فرق صرف اتنا ہے کہ آم سیلائی مشین میں ہمیں شاید ڈوری کو پکڑنا پڑے تو چونکہ یہ ڈوری بلکل فلیٹ ہوتی ہے تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ سیمپل سیلائی سے لگ جائے گی ٹھیک ہے تو ہم نے صرف اپنے پیٹرن کو فولو کرنا ہے اور اس طرح اوپر ڈوری کو چلاتے جانا ہے ایک ہی دفعہ میں یہ سارے کی ساری ڈوری سٹیچ ہو جائے گی تو یہاں پہ جو سٹیچ سیلیکٹ کی ہے وہ میں نے سیمپل اور یہ ایک ٹیپ پہ آپ نے جو ایکسرا جتنا بھی پیپر اور فیبرک ہے اس کو اس طرح سے فولڈنگ کر لینی ہے جس طرح میں نے کیا ہے اگر آپ خاص طور پر تو پٹا بنا رہے ہیں تو آپ نے اس طرح سے سارا ایکسرا پیپر ہے جو فولڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کو ہولڈ کرنے میں آسانی ہو اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنے پیٹرن کو فولو کرتے ہوئے ڈوری کے اوپر سیدھی سیلائی چلاتے جائیں گے سیلائی کو میں نے زگزگ نہیں لیا سٹریٹ سیلائی ہے سیمپل سیلائی مشین والی سے لائی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈوری کو پکڑا بھی نہیں ہے اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ یہ ڈوری لگتی جا رہی ہے اور کچھ ہی منٹوں میں ہمارے پاس ایک خوبصورت سا ڈیزائن آ جائے گا اور بہت جلدی بنتا ہے تو یہ لیں ہمارا ڈیزائن مکمل ہے سیم اسی طرح ایک دوسری سلیوی میں ریڈی کر لیوں گے اور باقی دوری کو اپنے مووو کر دیں بے شک تو یہ دیکھیں کلو سے دیکھ لیں یہ بڑی نفاصد کے ساتھ یہ ہمارے پیٹرن کے اوپر اوپر دوری لگ چکی ہے اور بیک سائیڈ بھی دیکھیں کافی نیٹ اینڈ کلین سی بنی ہے ابھی ہم کر لیتے ہیں اپنا کٹ وقت تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ جو پتیاں ہیں ان کو ہم نے ریموو کر دینا ہے ہم نے نکال دینا ہے آپ چاہیں تو اس کو قریب سے کینچی کی ہلپ سے کٹنگ کر لیں اس کے بعد آپ کسی بھی لائٹر کی ہلپ سے ہلکے سے اس کے اجز فول کر دیں ٹھیک ہے ہیٹ دے کے ذرا ذرا سی تو اس کے ساتھ بھی کٹ وقت بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے کافیہ کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ میں نے کٹ وقت کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ کٹس نکال آئے ہیں بڑی آسانی سے فیبری کے اور اسی طرح سے بیک سیٹ سے پیپر میں ریموف کر دوں گی اور باقی کا جو کٹ ورک ہے اس کو بھی یہ دیکھیں اتنی آسانی کے ساتھ یہ ہو جائے گا اور بڑا ہی پیارہ بھی لگتا ہے تو یہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت سا سیمپل سا ڈیزائن ہمارے پاس آگیا ہے صرف ایک چھوٹی سی بینگل کو یوز کر کے تو یہ بڑا ہی پیارہ لگتا ہے اس طرح سے ہمارے پاس سلیپس آگئی ہیں تو ان سلیپس کو ہم نے ٹھیک ہے میں آپ کو رکھ کے دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہماری سلیپس ہوں گی تو جب اس کو ڈبل فول کر کے ہم سٹیچ کریں گے تو تھوڑی سی یہاں پہ ہم اس کو بیل کی شکل دیں گے نیچے سے تاکہ ایک پیاری سی لک کیریٹ ہو اور یہ بڑا ہی پیارہ تو تھوڑی سی ہم اس کے پر ڈیزائننگ بھی کریں گے تو یہاں پہ میں نے سٹونز لیے ہیں یہ آئرن والے سٹون ہے آپ چاہیں تو دوسرے لے لیں تو یہاں پہ میں بالکل اوپر جہاں پتیاں ہماری ختم ہو رہی ہیں وہاں پہ تین تین سٹونز رکھیں آئرن سے اچھے سے اس کو پیسٹنگ کرلوں گی بس آپ نے خیال کرنا ہے کہ آئرن زیادہ گرم نہ ہو ورنہ ٹیشو جل سکتا ہے تو یہ لیجے یہ رہی ہماری فائنل لک اور یہ بڑا ہی پیارہ اور ڈیسنٹ سا ڈیزائن ریڈی ہوئے اور کافی نیٹ اینڈ کلین بھی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تھانکس فور وچنگ